پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کبیر صاحب جی کے عصیم کرپا سے آپ پرماتمہ ست سنگ سن رہے ہیں پرماتمہ کبیر دیو جی ہم سبھی آتماؤں کے زنک ہیں یہی ہمارے ہم درد ہیں یہی ہمارے پتہ ہیں یہی ہماری ماتہ ہیں ہمارے دکھ میں دکھی یہی پرماتمہ ہوتے ہیں ہم نے اپنی گلتی کے کارن یہاں کال کے جال میں کشت اٹھایا ہم یہاں کال کے جال میں فس گئے اس ہم کیسے فسے ہمارا اودیس سے کیا ہے یہاں اس پرتھوی کے اوپر رہنے کا کسی بھی وقتی کا یہاں ستھائی ٹھکانہ نہیں ہے کسی بھی پرانی کا سب کو یہ معلوم ہے کہ مرتو ہوگی اور یہ بھی نہیں پتہ یہ مرتو کب ہو جاوے اس کے پستات ہم کبھی بہن نہیں مانتے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے یہ کیا جیون ہے آج ہم اپنی طرف سے خوب سیٹ ہوئے بیٹھے ہیں سمپتی ہے سمتان ہے کار ہیں کوٹھی ہیں اور ایک سیکنڈ میں مرتو ہو جاتی ہے بتاؤ یہ کیا جیون ہے اس جیون کا لیکن ہمارے اوپر اتنا پریسر ہے ہم اس وصے میں ادھیک نہیں سوچ پاتے ہیں اور سوچنے کی چیشٹہ کی جن ماں پرسوں نے پنیاتماوں نے انہوں نے اسی بھی سے گھر بھی تیاغ دیا کہ یہ کیا جیون ہے آج راجہ ہے ایک سیکنڈ میں مرتو ہو جاتی ہے پھر نہ جانے کہاں جاتے ہیں نہ کوئی نوکر ساتھ چلتا ہے نہ پریوار کا کوئی صدی سے ساتھ ہوتا ہے نہ کوئی سمپتی ساتھ ہوتی ہے تو کیا جیون ہے یہ ان کے اندر یہ پریرنا پربل ہوئی انہوں نے گھر بھی تیاغ دیے رج بھی تیاغ دیا اور پرماتما کی خوج میں گھر چھوڑ کر چل پڑے ہیں اب گھر بھی تیاغ دیا یہ بات سمجھ میں آگی کہ یہ جیون کچھ بھی نہیں ہے اس جیون کا آگے جا کر کیا ملا وہ کال کے دوتھ سنت مل گے جن کو کتی کھے 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 کھان نہیں تھا انہوں نے کال کے جال کو ہی درڑ کر دیا اپنی منمکھی پوزائے ان کو بتا دی وہ گھر تیاغ کر یہ پریرنا پا کر کہ اس جیون سے جنم اور مرتو سے چھٹکارہ پائیں گے یہ کیا جیون ہے لیکن کہاں گئے کال کے جالما ہی فسے رہ گئے گھر تیاغ گئے آگے سنت کون ملے وہ کال کے دوتھ ملے جن کو تتوہ گیان نہیں تھا ان کیادار سے سادنا کرنے سے صدhیاں آ جاتی ہیں کوئی رام کی پوزہ بتاتا ہے کوئی شری کرسن کی بتاتا ہے کوئی شیو کی بتاتا ہے کوئی وشنو جی کی بتاتا ہے کوئی برحم سادنا بتاتا ہے کوئی درگا کی پوزہ بتا دیتا ہے کوئی ہٹھیوگ بتاتا ہے کوئی میڈیٹیشن پر زور دیتا ہے پرماتمہ سے کوپانے کی پریر نہ پا کر پرانی اپنا تن من دھن سے پرماتمہ پانے کا پریتن بھی کرتا ہے لیکن ست سادنا نہ ملنے سے یہ پھر یہیں کا یہی رہ جاتا ہے پناتما آپ کے اوپر پرماتمہ نے ایک وشیس کرپا کی ہے پرمیشور نے سویم آکر کے وہ گیان دیا جس کی اس پرانی کو بہت پہ لے ہو سکتا تھی آج آپ کو مل گیا آپ کے اندر یہ پریر نہ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جیون جہاں آپ رہ رہے ہو یہ آپ کا مول ٹھکانا نہیں ہے یہ جیون آپ کا یہ بھی نہیں معلوم کتنے دن کا ہے یہ سنسکار تو آپ جس لوگ میں رہ رہے ہو یہ کال کا لوگ ہے تو پنیاتما آپ جی کو وہ گیان مل گیا جس سے موقس ہو سکتا ہے جس سے موقس ہوگا اور یہ پریر نہ آپ کے اندر آنی چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں یہ جیون کیا ہے جس سمپتی اور سمطان کے لیے ہم آجیون لپٹے رہتے ہیں اپنا سارا سمیں ڈیوٹ کر دیتے ہیں انت میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا اب پرماتما کیا یاد لاتے ہیں من تو سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے من تو سکھ کے ساگر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے یہاں جیسے کوئی کتنا ہی اونچ پوشٹ پرابت ہے کتنا ہی دھنی ہے اس کی بہت مہیمہ ہے یہاں پر کوئی رازہ بنیا ہے کوئی منتری ہے کوئی پردھان منتری ہے کوئی مکھے منتری ہے اور کوئی اچھے راز لیتا ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ اہدیویتی کاریہ کیے ہیں جس کارن سے ان کو زنتا ان کے اچھے کام کے لیے یاد کرتی رہتی ہے لیکن ان کا بھویسے ویرتھ ہو گیا جیسے کسی مہاپروس کی آج یادگار میں سٹے چول بنا رکھے ہیں ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں تو ان مورتیوں کو ایک ورس میں جا کر ساپ کرے جاتا جس دن ان کا زنم دن ہو نہ بیچ میں کوئی یاد نہ کرتا اور جو پورا زنم کے سنسکاری تھے انہیں کی مہمہ ہوتی ہے وہی اچھے راز لیتا یا انہ کسی پد پر پہنچتے ہیں تو پچھلے پن کے کارن جاتے ہیں پچھلی بیٹری چارز ہوتی ہے بھویسے کی ٹھیک سادنا نہ کرنے سے وہ اپنا جیون ورس کر جاتے ہیں اور پھر وہیں پکسی بن کر اپنے ہی سٹیچی اوپر اپنے ہی مورتی کا اوپر بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا مہمہ ہوئی پرماتما کہتے ہیں من تو سکے ساگر بس رہے اور نہیں ایسا یس رہے یس مانے مہمہ اس سے بڑی کوئی مہمہ نہیں ہو سکتی آپ ست لوگ چلو اس سکے ساگر چلو جہاں جانے کے بعد پھر کبھی مرتو نہیں ہوگی آپ کا وہاں پریوار ہوگا جیسے آپ کا یہاں پریوار ہے اور آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے یدی یہاں مرتو نہ ہوتا کوئی پروبلم نہیں آمیت نے ڈھیٹھو لیے ان دو خانہ خوب سے نہ کر سکتے ہیں لیکن مرتو والی اور بیماری ساتھ میں یہ کئر اور ٹوٹا ہے مارے اوپر سارا جیون تو دکھی ہے ہی ہے انت میں مرتو والی اور کانی گے لو ہے توپنی آتماؤ یہاں تو یہ بیماری لگی ہی رہے گی مان لی جی نیکٹ جیون پھر منسکہ ہو گیا پھر یہی پروسیدر شروع یہی پروسیس پھر ہو گیا یوہ ہوئے بیوہا ہو گیا سنتان ہوئی کچھ مرگے کچھ بچ گے کوئی روگی کوئی کوئی کڈی کوئی کیتا دکھ کوئی کردہ کیتا سوپر پریسانی آجیون ٹینسن کوئی سکھ کا سانس یہاں پرانی کو نہیں ہے چاہیے یہاں پر دان منتری اور اشترپتی کیوں نہ ہو پرانی سکھی نہیں یہاں پر کوئی لیکن ہم نے یہ جھوٹا سکھی سکھ دکھائی دیتا ہے نردن سوچتا ہے کہ دنوان سکھی اور دنوان سوچتا ہے راجہ سکھی راجہ سوچتا ہے سرگ کا راجہ سکھی ہوگا اور اندر سوچتا ہے کہ برما بیشنو محیس سکھی اور برما بیشنو محیس مہا دکھی اب کیسے یہ تین لوگ کے پردھان ہیں اور ایک ایک بیوہا کے منتری ہیں ایک چھوٹا سا مکھیا اب جیسے نردن تو سوچتا ہے دنوان سکھی اور دنوان کو سوپنے میں سکھ نہیں پوچھ لیے ان دنوان نہ تھے ان کے ساتھ کے کہ بھی تیرہ اتنے بھی نہیں دنیاتین کو کسی کا دینا ہے کسی کا لینا ہے کدھے گھٹا ہے کدھے کچھ ہو رہا ہے کدھے لاب ہو رہا ہے اب فائدہ ہو گیا تو وہ دکھی اس کی سو جو جنا بنا ہوگا کہاں لگاؤں بیس لاکھ روپیے پاس ہوں گے بیس کرد لے لے گا چالیس لاکھ کی فیکٹری لاغا بیٹھ جائے گا اس میں مزدور ارتال کرے رہیں گے رات نے نیند آگا نہیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پھر ساوکار سوچیٹ سوچتا ہے کہ دنوان سوچتا ہے یہ رازہ سکھی ہوگا رازہ کو تو سپنے میں بھی سکھ نہیں ہوتا ایک چھوٹے سے گھر کا مکھیا پانچار سدہ سے ہوتے ہیں اور انہی کی ویوستہ میں انہی کے پربند میں اس کو رات نے نیند نہیں آتی ایسی سمسے آ جاتی ہیں اس کے جیون میں اور رازہ تو ایک بہت بڑے اکشیتر کا پربندگ ہوتا ہے اس کو کیسے چین ہو سکتی ہے اب رازہ سوچتا ہے ہندر سکھی ہندر جیسا دکھی درتیبہ نہیں اب ہم ان سکھوں کو اس جھوٹے سکھ کو سکھ مان کر ہی ہم ان آس رہیت ہیں اندر جو ہے سورگ کا رازہ ہے اور بہتر چطور یوگ تک وہ ساسن کرے گا بہتر چطور یوگ تک وہ اتنی قبد کما لے گا وہاں پر کیونکہ رازہ بن کر انسان خوٹے کرم کر رہے ہیں اچھے وہ کر ہی نہیں سکتا اس کی ویوستہ ایسی بن جاتی ہے وہ ویوست ہوتا ہے تو اپنے پن سے تو وہ رازہ بنیا سورگ کا بنو چاہے پرچوی کا بنو اور اپنے پن وہ سماپت کر رہا ہے ڈانس دیکھ رہا ہے کتب تھاٹ کر رہا ہے دنیا کے ٹیکس پر اپنی موج کر رہا ہے اور پھر کیا ہوگا بہتر چطور یوگ ایک چطور یوگ ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس کا ہوتا ہے ستی یوگ تریتہ دعا پر اور کلیوگ تو ایسے ایسے بہتر چطور یوگ تک اندر سورگ کا رج پرابت کرتا ہے وہ پرانی جو اندر کی پوشٹ پرابت کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا بنتا ہے گدھا بنتا ہے مرتیوں کے ترنت بعد پرماتمہ کہتے ہیں کبیر ہری کے نام بنا راجہ رسب ہو مٹی ڈھوے کو مارک ہے اور گھاس نہ ڈالے کوئی اپنا اتما ہوں ہم راجہ کو بہت بڑی پاور مانتے ہیں جنتا والے اور کہتے ہیں جب راجہ ہی نیشٹ جیون میں بگتی نہ کرنے سے گدھے کیوں نہیں پاؤگا تو عام جیو کی کیس ہی تھی ہے ایک کو دارن سے سمجھ لینا چاہیے اسی پرکار اندر سرگ کا راجہ ہوتا ہے نیشٹ جیون وہ گدھے کی یونی سے پراہرم کرتا ہے تو بتاؤ کیس ہو کھویا یہ اندر کو مان لے بہتر چطور یوگ سرگ مرے گا پھر گدھا بنے پاتے چاہتے ہیں ایک کا جیون بہت ہے گدھے گا وہ سارا اندر پناہ ختم ہو جائے اس کا بات جائے کو مارک اللہ ٹھوپ پڑتا ہے اپنا اتما ہوں ان باتوں کو بہت گہر آئی سے سوچنا پڑے گا اپنا یہ کوئی ڈوم بات کے گیت نہیں ہے یہ پرماتما کا دیا ہوا سندیس ہے آپ کے لیے آپ نے اس کو بہت گیر آئی سے زاچنا اپنے ہر دیم اور پھر اس کے انوصار ڈھلنے کی پوری کوشش کرنی ہے سارا بگوان دے گا جیو کے بس کا نہیں ہے لیکن عوض سے سفل ہوں گے کیونکہ مالک نے سارا دیکر کے بہتوں کو پار کیا ہے اور آپ کے لیے بھی اس اندیس دے رہے ہیں میری سرنم آنے کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گا پوری مدد کروں گا اب پرماتما کہتے ہیں بائی تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اجھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بیویکا ہو سب کا کیا بیویکا ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اجھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بیویکا ہو سب کا کیا بھی ویکا ہو بھائی گاٹے باد ہے سب زگ دکھیا کے گرشتی بہر آگی ہو گاٹے باد ہے سب زگ دکھیا کے گرشتی بہر آگی ہو سکھ دیو نے دکھ کے در سے گرب میں مایا تیا گی ہو گرب میں مایا تیا گی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بھی ویکا ہو سب کا کیا بھی ویکا ہو بھائی جنگم دکھیا جو گی دکھیا تپسوی کو دکھ دونا ہو زنگم دکھیا یوگی دکھیا تپسوی کو دکھ دونا ہو آسا ترشنا سب کو ویا پہ کوئی مہل نہ سونا ہو کوئی مہل نہ سونا ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بھی ویکا ہو سب کا کیا بھی ویکا ہو بھائی ساچ کہوں تو یو جگ نہ مانے پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو ساچ کہوں تو جگ نہیں مانے پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو برمہ ویشنو یشیو جی دکھیا جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بھی ویکا ہو سب کا کیا بھی ویکا ہو بھائی سور پتی دکھیا وہ پتی دکھیا رنک دکھی بپریتی ہو سور پتی دکھیا وہ پتی دکھیا رنک دکھی بپریتی ہو کہیں کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو تندر سکھیا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بھی ویکا ہو سب کا کیا بھی ویکا ہو بھائی سور پتی دکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا بھی ویکا ہو اب پرماتما کہتے ہیں کہ یہاں اس پرتھوی لوگ پر اکیس برمہانڈ میں مجھے کوئی سکھی پرانی نہیں دکھائی دیا اب کیا بتاتے ہیں کہ لاب ہانی سے سب جگ دکھیا کہ گرشتی کیا بیراغی ہو لاب ہانی سے آنی ہوگی تو دکھ سی دائی دکھ ہے لاب ہو جائے ہیں اس تے بھی گناہ دکھی ہو ہپرانی اس تے پھر اور کئی زگاڑ جوڑ لے ہیں اور وہ پھر آگے جاگے کوئی دکھ دے گا اس کو اور پھر بتاتے ہیں کہ سکھ دیو نے اس دکھ کے ڈرتے ہیں گرب میں مایا تیگی ہو ماں کے پیٹ سے اس کو ویویک ہو گیا تھا کہ بار داتے ہی ہمارے اوپر ان تینوں گنوں ترگن میں مایا کا پربھاؤ ہو جاتا ہے جس کارن سے ہم بھول جاتے ہیں اپنے ادیسے کو اور ماں کے گرب میں پرانی کو پوری یاد رہتی ہے میں کون تھا پیچھے میں نے کیا کیا کشت اٹھائے کہاں کہاں میں نے مار کھائی میرا ادیس سے کیا ہے مونس جیون کا مونس جیون کا ادیس سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ موکس پرابطی ہی ہوتا ہے لیکن باہر آتے ہی ان تینوں گنوں کا اتنا زبردست پرواہ ہوتا ہے یہ مور چھت ہو جاتا ہے اس کو نئے سرے سے پڑھا ہی پڑھا ہی جاتی ہے یا تیرا چاچا یا تیری چاچی یا تیرا ماں یا تیری ممی یا تیرا ماما تو پھر اس کو نئے سرے پڑھا جاتا ہے اوچھے اتنا ختم ہو جاتی ہے تینوں گنوں کے دوباؤ سے تو اس بات کا گیان تھا سکھ دیو نے بارہ ورس تک ماں کے گرب میں رہا کہ بار جاتے ہی بھول پڑی جائے گی اور پھر میں درگتی کو پرابط ہوں گا تو تینوں دیوتاؤں نے پھر ماں وشنوں محیش نے آ کر کہ سکھ دیو سے کہا تھا سکھ دیو توں گرب سے باہر آ جا اس طرح نئے رواز پیدا مت کر نو مہینے میں ماتائیں دکھی ہو جاتی ہیں بچے کو گرب میں رکھ کر اور بارہ ورس تک گرب میں رکھیں گی یہ کیسے جیسے سکیں گی تو باہر آ یا پرمپرہ مت بگاڑا ہے ہماری تب سکھ دیو نے کہا تھا باہر آتے ہی تم ہمارے کو بدھی بھرشت کر دیتے ہو اپنے ان تینوں گڑوں کے پر بھاہو کو روکو کچھ دیر تب میں باہر آ سکتا ہوں تب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پس کی بات نہیں ہے ہم اس کو زیادہ سمیں نہیں روک سکتے یہ ہمارا بھی بلڈ پریشر سا ہے ہمارے پس کا بھی نہیں اس کو زیادہ سمیں روکنا ہے ان تینوں نے کہا سکھ دیو ہم کیول فریکشن آف سیکنڈ اس کو روک سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پس کی بات نہیں رک نہیں سکتا ہمارے تو انہوں نے کہا سکھ دیو نے کہا تم اتنی دیر ہی روک دو تو اتنی دیر یہ دیکھ لو کتنی دیر ہے اتنی دیر پلکہ بھی چوتھا یعنی دس ماہ عصہ وہ ٹائم میں انہوں نے اپنے کوشس کی روکنے کی اتنی سیکنڈ میں وہ باہر آگیا ماہ کے گرم سے تو اس کو چیتنا بنی رہی کہ منس جیون کے لیے ہی ہمارا جنم ہوتا ہے موکس پرانے کے لیے موکس کرانے کے لیے یہ ماں نو جیون ہوتا ہے اس کا پتا بیاس جی کہنے لگا بیٹا ارے بیٹا تیری ہم نے بہت انتظار کی بارہ ورستہ کی انتظار کی بیٹا پوتر باہر آئے گا درشن دے گا خسی مناؤں گا تو سکھ دیو نے نظر بھی نہیں ملائی یہ سوچ کر کہ کہیں مو کے اندر میں ممتا منا فس جاؤں مات پتا کے پیٹھے سے پیچھے سے بات کرتا ہوا چل پڑا نگر شریر اپنی اور نال کو کمر پہ ڈال کندے پہ ڈال لیا اور کہنے لگا ریشید جی نہ جانے کتنی بار تو میرا باپ ہو لیا نہ جانے کتنی بار میں تیرا باپ ہو لیا یہ اب انڈی بیماری ہے کر رو کٹواؤں گا جنب اور مرنگا اور وہاں سے ایدرس ہو گیا پچھلی بیٹری چارج تھی اس کی پچھلی اپنک تھے آکاس موڑ گیا بیاس ٹکر مارتا ہوا روتا ہوا واپس آگیا پوتر مو میں اتنا دکھی تھا وہ لیکن اب اس کو گیان بھی ہو گیا کہ موکس کرانا اسے کہے اور من اس جیون کےول ملا ہی موکس پراپتی کے لیے اس کا کوئی ادیسیاں نہیں دوسرا تو اس کے بعد اس نے سادھا نہیں ملا رستہ نہیں ملا آکاس میں اڑ جاتا تھا سرگ میں چلا جاتا تھا کہیں رستہ نہ ملا آخر ماہ کا رازہ دنک سے اپدیش لیا رازہ دنک ویسنو تک کا پوزاری تھا وہ پیسنو کے لوگ میں لے گیا اس نے رہ گیا پھر وہیں کہ وہیں اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ بھائی گھٹ ہے باد ہے سب زگ دکھیا کیا گرشتی بہر آگی ہو سکھ دیونے دکھ کے ڈر سے گرب ممایا تیاغی ہو گرب ممایا تیاغی ہو اب دیکھو پریتن بھی کیا مہا پر سونے پر رستہ نہیں ملا آپ جی کو وہ رستہ مل گئے آپ کو وہ رستہ مل گئے ان کو رستہ نہیں ملا انہوں نے اتنے کچھ کھاڑے کیے گربی تیاغ دیا پوری سردھاوی کی آجیون بکتی میں لگے رہے لیکن ساستر ویدی تیاغ کے منمانہ آچرن کرنے سے ہمارے سدگرنت بتاتے ہیں شریف مد بھگوت گیتہ دہائے نمبر سولہ کے سلوک تیئیس چوبیس میں کہا ہے کہ ساستر ویدی کو تیاغ کا جو منمانی پوجائیں کرتے ہیں ان کی نہ تو کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے نہ ان کو سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے یعنی یوز لیس اب دہائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر چوبیس میں پھر ترنت کہا کہ اس سے تیرے لیے اردن کرتے ہو کی ویستہ میں سدگرنت ہی پرمان ہے یعنی کرتے ہو اور اے کرتے ہو کی ویستہ میں کونسی سادھ نہ کرنی چاہیے کونسی نہ کرنی چاہیے اس کے لیے سدگرنت ہی پرمان ہے تو کسے کی دند کتھا پر بھی سواس مت کرنا ہمارے سدگرنت کون سے ہیں پویتر چاروں بید پویتر شریف مد بھگوت گیتہ یہ گوڈ گیون گیان ہے اور پران اور شریف مد بھاگوت سدھا ساگر یہ ایک رشی اور سنتوں کی اپنی سوچ کا گیان ہے تو جو ویدوں اور گیتہ سے گیان نہیں ملتا ویدھی سادھنا نہیں ملتی پرانوں اور سدھا ساگر میں تو یوز لیس ہے وہ وہ لوک وید ہے وہ بنمانہ آجرن ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اسے کوئی لاب نہیں ہوگا تو شریف مد بھگوت گیتہ میں پوزہ کی ویدھی کیا ہے پانچوں یگ ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام پانچمی یگ ہے سوڈھائے گیان ستسنگ تتسنگ تتوہ گیان اور پھر آٹھ میں جائے گے تیر میں سلوک میں گیتہ جیم بتایا ہے کہ اوم ایتی ایک اکثرم برہم ویبھارن ما من سمن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برہم کا کیول ایک اوم منتر ہے اوم اکثر ہے اچان کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم جو اس کا انتیم سماس تک یعنی شریر چھوٹتے سمیں تک اس اوم نام کا جاب کرتا ہوا جاتا ہے سیاتی پرمام گتیم وہ اوم نام سے ملنے والی پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے اب اوم نام سے کونسی پرمگتی ہوتی ہے شریر مد دیوی بھاگوت ساتھوہ سکند گیتہ پریس گورو پر سے پرکاسیت سچیتر کیول ہندی موٹا ٹائپ پریشت نمبر پان سو بیسٹ اور تریشٹ پر شریر دیوی جی کہہ رہی ہے ہمالے رازہ کو کہ ہی رازن اس برہم کا کیا سروپ ہے یہ بتایا جاتا ہے اس برہم کا اوم نام ہے اوم نام کا جاب کرنے سے اس برہم کی پرابتی ہوتی ہے اور وہ برہم برہم لوگ میں رہتا ہے اور سب باتیں چھوڑ دے اور کیول اوم نام کا جاب کر اور برہم پرابتی کا ادیس سے رکھ تو برہم لوگ پہنچ جائے گا تو اوم نام کی پرمگتی برہم لوگ پرابتی ہے گیتہ جی دہنبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں یہ کہا ہے کہ برہم لوگ پریانت یعنی برہم لوگ تک سبھی لوگوں میں گئے ہوئے پرانی پنراورتی میں ہیں ان کا پونر زنم اور مرچو ہوتا ہی رہتا ہے پورا نموکس نہیں ہوتا پونر سماپت ہونے پر وہ دوبارہ پھر زنم مرچو میں آتے ہی آتے گیتہ جی دہنبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے پوچھا پرماتمہ آپ نے جو تتبرم بتایا ہے ساتھ میں جائے کہ انتیس میں سلوک میں کہ اس تتبرم کو جان کر سارے جاتم گیان سے پریچت اور سبھی کرموں سے پریچت پرانی کے اور زرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے زرہ مانے بڑھا پہ مرن مانے مرتو وہ کسی اور وسطو کی ڈیمانڈ نہیں کرتا جب اس کو اس تتبرم کا گیان ہو جاتا ہے پرمکسر برم کا پورن پرماتمہ کا پورن موکس کا جس کو گیان ہو جاتا ہے یہاں کی زنم مرتو کرموں کا پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ تو وہ یہاں کی کسی وسطو میں اچھا نہیں رکھتا وہ کیول زرہ یعنی بڑھا پہ سے اور مرن مانے مرتو سے چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے یعنی پورن موکس کی ٹرائی کرتا ہے تو آٹھ میں دہ کے پرثم منتر میں پوچھا وہ کم تتبرم وہ تتبرم کیا ہے آٹھ میں دہ کے تیسرے سلوک میں اتر دیا گیتا گیان داتا نہ کہ وہ پرمکسر برم ہے وہ گیتا گیان داتا سے انے ہے گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے لے کا چار تک اور سولہ اور سترہ میں یہ سپسٹ کیا ہے کہ اوپر کو جڑوالا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ اُلٹا لٹکاوا سنسا روپی برکس ہے اور جو سنت اس کے سبھی بھی بھاگ بتا دے گا جڑ کیا ہے تنا کیا ہے ڈار کون ہے ساکھا کون ہے پتے کون ہے سہ ویدویت وہ تتو درسی سنت ہے وہ وید کے تات پر ایک جاننے والا سنت ہے یعنی گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ تتو اگان کو اس تتو اگان کو جو چوتھے دے گے بتیس میں سلوک میں بتایا ہے کہ سچی دانند گھنبرم کی وانی میں ایک بہت وشتار سے دہرمی کی یگوں کی جانکاری دی گئی ہے وہ تتو اگان ہے اس تتو اگان کو توتھے دے گے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ تتو درسی سنت تو اس کے پاس جا کر سمجھ وہ تتو درسی سنت تجھے بتائیں گے اس پرماتمہ کی بارے میں جانکاری تو پندر میں جائے کہ پرثم سلوک میں تتو درسی سنت کی پہچان بتائی ہے کہ جو الٹے لٹکے سنسار روپی ورک سے سبھی بھی بھاگوں کو بتا دے گا وہ تتو درسی سنت ہے پرماتمہ چسسو ورس پہلے آئے تھے کبیر پرمیشور جی اور جیسا کہ آپ رگوید کے اندر آپ نے دیکھا اس میں سپس کیا ہے کہ پرماتمہ ست لوگ سے اپنے سناتن پرم دھام سے اس عمر لوگ سے چل کر آتا ہے اور یہاں اپنی اچھی آتماوں کو ملتا ہے اور تتو درسی سنت کے روپ میں بھی سم ہی وہ پرگٹ ہوتا ہے ایک لیلا کرتا ہے تو اسے میں پرماتمہ نے چسسو ورس پہلے کہا تھا اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا یہ پات روپ سنسار تو گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے لے کر چار اور سولہ سترہ کا ایک سنگسیفت میں بتاتے ہیں بتا ہے کہ پندر میں جائے کہ چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ اس کے پسچات جب تتو درسی سنت مل جاوے اس الجی ہوئی گتھی کو تتو گیان روپی سستر سے کٹ کر یعنی اس کو سمجھ کر اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسارما نہیں آتے ان کا پور نموکس ہو جاتا ہے اور جس پرمیشور نے سورے برمنڈوں کی روچنا کی ہے اور اسی کی بھکتی کرنی چاہیے دوسرے کی نہیں یہ گیتہ گیان داتا سوئم کہہ رہا ہے کہ اسی کی بھکتی کرو اب سولہ اور سترہ میں تین پر بھو بتائے ایک سرپروس ایک اکسرپروس ایک پرم اکسرپروس ان کو سربرہم اکسرپرہم اور پرم اکسرپرہم بھی کہتے ہیں سربرہم تو یہ گیتہ گیان داتا کال ہے برم ہے اور اکسرپروس یہ ایک ساتھ سنگ برمہانڈ کا سوامی ہے اور پرم اکسرپرہم ہے یہ اسونگ برمہانڈ کا سوامی ہے اور وہی واسطہ میں سب کا دھارن پوشن کرنے والا سنساروپی ورکس کی جڑ روپی بھگوان ہے مول روپ بھگوان ہے سب کا دھارن پوشن وہی کرتا ہے یہ اس کا سارانس ہے اب ہم اپنے اسی پرسنگ پر آتے ہیں تو یہاں پرسنگ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پوزہ کی ویدھی کونسی ہے وے آف ورشیف کونسی ہے جس سے ہمارے سدگرنت جس کو سمرتھن کر رہے ہیں جو ساستر نکل سادنا کونسی ہے اس سے ہمارا موکس ہوگا تو گیتہ جی ادھا ہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں اتر دیا گیتہ گیان داتان ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے جس کی زانکاری ہونے کے بعد پرانی پھر زنم اور مرن سے اور بڑاپے سے چھوٹنے کی تیشتہ کرتا ہے اس کا کونسا جاپ ہے اپنا تاٹھ میں جائے کہ تیرمیں سلوک میں بتا دیا گیتہ گیان داتان ہے کہ میرا تیک اوم اکثر ہے اس پرماتما کے پانے کا ستر میں جائے کہ تیشتہ میں سلوک میں بتایا کہ اوم تت ست ایتی نردیس ہے برم نے تیر وید سمرتے برم نے مانے ستی دانند گھن برم کا یعنی پرم اکثر برم کی کو پرابتی کا یہ تین پرکار کا تین منطر کا جاپ ہے اوم یہ برم کا سر پرس کا اور تت یہ پر برم کا یعنی اکثر پرس کا یہ گپت ہے سانکیتی کا یہ داس بتا سکتا ہے اس پرچوی پر اور کسی کے پاس اس کا بتانے کا ادھکار بھی نہیں ہے کسی کو گیان بھی نہیں ہے اس داس سے گیان ہونے کے بعد کچھ بھی کہتا رہے وہ ادھکاری نہیں ہے وہ اس سے کوئی لاب نہیں ہونا اور ست وہ پرم اکثر برم کا ان تینوں منطروں کا تین پرکار سے جاپ ہوتا ہے تیر ویدھیں تین ویدھی سے تو پھر پرم اکثر برم کی پرابتی ہوتی ہے پورا موکس ہوتا ہے تو یہ منطر ہیں پوری گیتہ امر پورے ویدوں میں یہ کوئی بات ہوئی تو کہاں سے لائے وہ منطر ہیں وہ پرانوں سے لئے انہوں نے پرانوں کا گیان جو ہے ایک رسی اور مہرسیوں کا ہے انہ دیوتاوں کا ہے اور یہ گیان گیتہ اور ویدوں کا گیان گوڈ گیون ہے اور یہ ہے سہسترن کل سادنہ اس کو انہ جو سادنہ اس کے اطرق تھم کرتے ہیں کوئی بھی جاب کرتے ہیں کوئی بھی سادنہ کرتے ہیں کوئی ورت رکھتے ہیں گیتہ جی میں کہیں بھی ورت کے لئے ورت رکھنے کو نہیں کہا پھر یہ کہاں سے آگے ورت ہمارے اوپر کہاں سے آگے تیرت اور کہاں سے آگے یہ سراد نکالنا بھوت پودھنا گیتہ جی دہائے نمبر نو کے سلوک نمبر پتیس میں کہا ہے کہ بھوت پودھنے والے بھوت بنیں گے بھوتوں کو پرابت ہوں گے بھوتہ بنیں گے اور دیوتہوں کے پودھنے والے دیوتہوں کو پرابت ہوں گے ان کے نوکر لگیں گے جا کے اور بیرے پودھنے والے مجھے پرابت ہوں گے تو گیتہ جی میں کتے بھی سراد کٹن کی نکالن کی نہیں بتا رہا ہے کھی نہ کتے پینڈ بھروان کی بتا رہا ہے کہ یہ کہاں سے بیماری لائی ہمارا ہے ان منمکھی لوگوں نے ساستر وزیتا کا منمان آتر نے شروع کروا دیا ہمارا اور جس سے ہمارے پروز سارے بھوت بن گے اب یہ اکھراد نکالنے کی جو وقالت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شریرام چندر جی دسوٹے میں تھے اور وہاں انہوں نے اپنے پتا کا کاز کریا تھا سرحد کیا تھا تو ان کے سارے پروز سامنا کھڑے دکھائی دیئے اور سیتا جی سنکو چاگی ان کو دیکھ کر سرمندہ ہوگی لجا میں اب وہ دیکھیں گے سارے بھوت بن رہے وہ بھوت بن کے لائن میں لائے گرے سارے بتا یہ بنوازی ہے سارے اٹھے سادھ نہ کروا گیا سارے پکتر بنوازی وہ دیکھیں گے کھڑے ان کو ایک روچی رسی تھا مارکنڈے پران میں دو سو تر تاریس پریشت پر لکھا ہے بیاریس پر ہے اور وہ اپنا ویدوں نے سارے سادھ نہ کر رہا تھا اس کے چار پچھلی چار پیڈے دکھائی دیئے اس کو بھوت بن رہی پتر ہے انہوں نے کہا بیٹا تو انہیں بیعہ کیوں نہیں کروایا بیعہ کروا کر سراد نکالتا تو روچیر کہتا ہے کہ پروزو وید میں اس کرم کانڈ کو یعنی سراد سرود نکالنا پند بروانا اس کو عویدہ کہا ہے مورکوں کی سادھنا پھر آپ مجھے کیوں لگا رہے ہیں اس گناہنے کرم میں پتر بھی سوی کرتی دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ ہے تو کہا تو عویدہ ہی ہے اس کو پھر بھی سٹے مانے ویسا ہے وہ کیا ہے ویسا ویدوں میں نکالا ہے تو وہ غلط ہے وہ سادھنا کرنی مورکتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا پرمان پنیاتما بغتی کرنا بہت آسان ہے یہ فیصلہ ہونا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے ساس تروید انکود ہے یا ویرت ہے تو یہ ڈیسیزن ہوئے بینا بغتی بڑھ نہیں سکتی آپ کی اور یہاں ہی پر یہ سب سے پہلے یہی ڈیسیزن کرایا جاتا ہے یہ درد نسچے کروایا جائے گا کہ جو تم کر رہے گا فائنل ہے پھر اپنے آموکس ہو جائے گا پھر منزائی نہیں کیتا ہے اے بھی ویچارنی بغتی سماپت ہو جائے گی یہ منمکھی سادنائیں جو ہم کرتے ہیں سراد وغیرہ نکالتے ہیں یہ ہمارے پرانوں میں بنا ویدوں بنا ہے اس کا یہ دیکھئے یہ مارکنڈے پران ہے گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے سچیتر موٹا ٹائپ کیول اندی گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے یہ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے یہ ساتھ اوہ پونر مدرن آپ اس میں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دو سو بیالیس پریسٹ پہ سنگشیت مارکنڈے پران رچے منی کی اتپتی کتھا رچے منی کی اتپتی کتھا مارکنڈے جی کہتے ہیں برمن پوروے کال کی بات ہے پردہ پتی روچی بمتا اور اینکار سے رہیت اس پرچوی پر بھی چرتے تھے انہیں کسی سے بہن ہی تھا وہ بہت کم سوتے تھے انہوں نے نیتو اگنی کی ستھاپنا کی تھی اور انہیں اپنے لیے گھری بنا رکھا تھا وہ ایک بار بوزن کرتے اور بنا آسرم کے ہی رہتے تھے انہیں اس پرکار کی آسکتیوں سے رہیت ایم منیورتی میں رہتے دیکھ ان کے پتروں نے ان سے کہا پتر بولے بیٹا ویفاس ورگ اور اپ ورگ کا ہیتو ہونے کے کارن ایک پنن میں کاری ہے اسے تم نے کیوں نہیں کیا گرشت پرشت گرشت پرشت سمسط دیوتاؤں پتروں رشیوں اتیچیوں کی پوزا کر کے پنن میں لوکوں کو پرابت کرتا ہے یعنی موکس نہیں پنن میں لوکوں کو پرابت کرتا ہے وہ ہے سوا کے اچارن سے دیوتاؤں کو سوا 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 کے سبت سے پتروں کو تتھا اندان بلی ویسو دیو آدھی سے بھوت آدھی پرانیوں ایم ایم اتیتھیوں کو ان کا بھاگ سمرپت کرتا ہے بیٹا ہم ایسا مانتے ہیں کہ گرشت آسرم کو سویکار نہ کرنے پر تمہیں اس جیون میں کلیس پر کلیس اٹھانے پڑے گا اور مرتو کے بعد اور دوسرے جنم میں بھی کلیسی بھوگنے پڑیں گے روچی نے کہا پترگن یہ چار دکھائی دے گے بھوت اس نے یہ دیکھ یہ رہے یہ چاروں یہ بیٹھے سیتان دیکھے جے سارے بھوت رام چندر کے داجے پڑ داجے اب یہاں یہ بین کی وارتہ ہو رہی ہے روچی نے کہا پترگن پریگن ماتر بھی اتن دکھ ایم پاپ کا کارن ہوتا ہے اس تتہ اس سے منش کی ادھوگتی ہوتی ہے یہی سوچ کر میں نے پہلے اس تری سنگرہ نہیں کیا من اور اندریوں کو نینترن میں رکھ کر جو یہ آتم سیم کیا جاتا ہے وہے بھی پریگرہ کرنے پر موکس کا صادق نہیں ہوتا ممتہ روپ کیچڑ میں سنا ہوا ہونے پر بھی یہ آتمہ جو پریگرہ سن چت ورتی جل سے پرتی دن دھویا جاتا ہے یہ سریشت پریتن ہے جتندری یہ ودوانوں کو چاہیے کہ انیک جنموں دوارہ سنچت کرم روپی پنک میں سنے ہوئے آتمہ کو سادنا روپی سد سادنا روپی جل سے پرکشالن کریں پتر بولے بیٹا جتندری ہو کر آتمہ پرکشالن کرنا اچیت ہے کین تو تم جس پر چل رہے وہ موکس مارگ ہے اب پتر بتا رہے ہیں پوروہ زنم میں کیا ہوا مانوں کا سب سب کرم سکھ دکھ میں بھوگ کے روپ میں پرتی دن بھوگ نے پر بھی اکسین ہوتا ہے روچی نے پوچھا پتا مہو وید میں کرم مارگ کو یعنی جو تم مجھے کروانا چاہتے ہو یہ کرم کانڈ پتر سراد سرود کرانا پتروں کی پوجا بوتوں کی پوجا پتا مہو وید میں کرم مارگ کو عویدہ کہا ہے پھر کیوں آپ لوگ مجھے اس مارگ میں لگاتے ہیں پتر بولے یہ ست ہے کہ کرم کو عویدہ ہی کہا گا ہے اس میں تنک بھی مٹھا نہیں ہے پھر ٹٹو رہ گیا یہ مور پھنا رہے چکر کیا ہے یہ کال کا بھینکر ڈال ہے اب آپ جی نے آپ کے کوئی دادے پڑ دادے دکھائی دے سامنے اور وہ کوئی آپ سے کہیں کہ بیٹا ایسا کر دو ایسا کر دو تو آپ کے اندر ان کے پرتی ممتہ جانے سے آپ اپنے پتھ کو چھوڑ دوگے ان کی ممتہ میں فس کہ اپنا کرم بگاڑ لوگے ایسا ہی روچی کے ساتھ بنا اب روچی نے بتیرے پیر اڑائے کہ نہیں آپ غلط کہ رہے ہو وید میں اس کو غلط لکھا ہے اور وہ بھی مانتے کہاں یہ ہے تو اب ایدیا ہی مورکھوں کا کاریہ ہے پھر بھی آخر میں اس کی بیانماتی کروا کے چھوڑی یعنی اس کا بیان کروا دیا پھر انڈر دکھ کھان دائیو اب پرماتمہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب میں بھائی یعنی ویویک بھی ہو گیا پھر رہ نہیں دیا اس کال نے پرویش ور آئے اس پرم پتا نہ کر کر ساد نہ گرہن کرو اور یہی ہمارے وید اور سدگرنت بتا رہے تو اس ویدوں کو چھوڑ کر اور گیتہ جی جو بھی کوئی وی آف ور سیپ ہے وہ ساستر وید کو تا منوان آج رہنا ہے وہ نہیں کرنا چیئے اب جیسے وید اور گیتہ کا آدیس پرم پرماتمہ کا ہے اور انہ جو سادنائے ہیں وہ کسی رسی دیوتا برمہ اور برشپتی سکرہ چاری ہے مار کنڈے یا انہیں کسی رسی کی اپنی سوچ ہیں اب جیسے ہم نے پرماتمہ کا آدیس مانا نہیں اور پرانوں کے دور سے سادنہ شروع کر دی تو ہم نے بھگوان کا ودھان توڑ دیا ہم نے پرماتمہ کا آدیس نہ مان کر ایک رسی مہ رسی کا آدیس پالن کر لیا اب جیسے ایک کسی وقتی کا ایک ایس ایس مطر تھا دروگا جی اور اس نے اپنے مطر دروگا سے کہا کہ میرا جو پڑوسی ہے میرا گوان ڈی ساتھی جو دوار لگی ہوئی ایک وقتی کی وہ مجھے بہت پریسان رکھتا ہے نہیں مان رہا ہے اس کا کوئی پربند کرو ایس اچو نے کہا کہ مار اس کے لٹھ معاف دیکھ لوں گا اب ایس اچو کی آگیا کا پالن کر کے اس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ جگڑہ ٹھان لیا اور لڑائی ہوگی لڑائی پڑوسی مر گیا اس کی مرتیو ہوگی تو اس اس نے کیا کیا راجہ کا ودھان ہے کہ کوئی کسی کی ہتیا کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی اب اس نے راجہ کا ودھان توڑ دیا ایک ادھیکاری کی آگیا کا پالن کر کے اب اس ادھیکاری کی آگیا کے پالن سے اس کو سزائے موت ہوگی کیونکہ راجہ کا ودھان ٹوٹ گیا تو اس لئے اس ادھیکاری کی آگیا کا پالن کر بھگوان کا ودھان نہیں توڑنا ہے اس کے توڑنے سے ہم دنڈیت ہوں گے اب جیسے وید اور گیتہ یہ پرماتما کا ودھان ہے اس کے اطرق جو بھی سادنا جاپ کرتے ہو کچھ بھی جاپ کرتے ہو اس کے اطریت کو تیرت ہو بزات ہے ورت رکھتے ہو سرحد رکھتے ہو یا کچھ بھی منتر جاپ کرتے ہو ساستر ودیت کا منمان آتر ہے اور اس کے کرنے سے پھر بھگوان کا ودھان ٹوٹ گیا تو بھگوان روٹ گیا سارا کام بگڑی گیا وہ سوئے نہیں سکتا اب پھر کیا بتاتے ہیں فرمات مہ بھائی زنگم دکھیا جو گی دکھیا تپس بھی کو دکھ دونا ہو زنگم دکھیا جو گی دکھیا تپس بھی کو دکھ دونا ہو آس ترشنا سب میں بیا پہ کوئے میل نہ سو نہ ہو کوئے میل نہ سو نہ ہو کہتے ہیں جنگم دکھیا یوگی دکھیا اور تپس بھی کو دکھ دونا ہو پنات ماؤ ایک ست سادنہ کرنے سے انہ جو سادنہ کو کرتا جیسے شریمت بھگت گیتا عد دہ نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی تو دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی سوجھہ ہی کرتا ہے کوئی گھوڑ اہنسات مکورتوں کا ہی پالن کرتا ہے کوئی کیولی یوگ آسن ہی کرتا رہتا ہے اور سبھی اپنی سادنہوں کو پاپ ناسگ مان کر رہے ہیں نہیں تو وہ کریں کوئی نہیں پتا لگ جاتے گلت ہے اس لئے چوتھے دیک 32 میں سلوک میں کہا کہ اس پرکار کی بہت وشتار کے ساتھ یگوں کی جانکاری یگ مانے دھارمی کنفتانوں کی جانکاری سچیدانند گھنبرم کی وانی میں یعنی برمنے مکھے یہاں انہوں نے نواد گلت کر دیا برمنے مکھے کا انہوں نے وید کی وانی کر دیا برمنے مکھے برمنے کا رہت ہے سچیدانند گھنبرم گیتہ جی دہائر نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں آپ دیکھئے گا برمنے کا ارث بند لکھا ہی سچیدانند گھنبرم یعنی پرمکسر برم یعنی پرمکسر برم نے اپنے مکھ سے یہاں آ کر ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور وہ اپنے مکھ ہاروین سے جو گیتہ 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 کہتا اس کو میں نہیں جانتا اس کو تتو درسی سند جانتے ان سے پوچھو تو یہ جو انی سادنائی جو بھی کوئی کرتا ہے یہ تپسیا کرنا یہ کہاں سے بیماری لا دی کسی بھی صد گرند تمہ نہیں لکھا کہ تپسیا کرو تپ کرو ہٹ کرو نہیں اور گیتہ جید دہیر نبر سترہ کے سلوک پانچ سات میں سپرشت کیا ہے جو ساستر ویدیتا منمانہ جو گھور تپ کو تپتے ہیں وہ نرک کے بھاگی ہوتے ہیں وہ گیتہ گیان داتا کہتا وہ مجھے بھی دکھی کرتے ہیں اور اس شریر میں بیٹھے ویسے بھی مکھیاوں کو پردھانوں کو کرس کرتے ہیں ان کو گھور نرک میں ڈال لوں گا تو پنی آتم یہ تپس سیا کرنا بھی غلط ہے تپ سے راج راج سے پھر نرک تپیس وری سو راجے سوری راجے سوری سو نرکی سوری یہ سدگرنت کی وعانی ہے ساستروں کی وعانی ہے جو جو جیادہ تپ کرتا ہے تپیس وری جو سب سے زیادہ سریش تپ کرتا گھونا تپ کرتا وہ ہی زیادہ سمیہ تک راج پرابط کرتا ہے اور راج پرابط کر کے وہ پھر اتنا ہی نرک زیادہ پرابط کرتا ہے تپ سے راج راج مد مانم اور زنم تیسرے شکر شوانم اب پہلے تو تپس بھی تپس چاہ کر کر شریر کے ساتھ دوس منی کر رہے ہٹھی یوگ کر تپس چاہ کر پہر سوچ جا کھڑا رہے پہر پھٹ جا کچھ ہو جا اور پھر اس سے کیا ہوگا کچھ دن راج پرافت ہوگا راج اتنے کھوٹے کرم کر لیتا اگلے دن میں کتا بنتا اور شر میں کیڑے پڑتے ہیں اس کا زخم ہو جاتے تو یہاں پر مہاتمہ کہتے ہیں کہ تپس بھی کو دکھ دو نہ ہو ایک جنب میں تو گور تپ کر ہے جب شریر میں کشت ہو اور پھر تیسرے جنب میں کتا اور گد آبن کا بران میں ٹی ہو ہے وہ کیا بتاتے ہیں ساچ کہوں تو جگ نہ من پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو یہ برما وی سنو شیو جی دکھی جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو پرمات ماں کہتے ہیں جب ساچ کہوں تمہارے تو کوئی مانا نہیں کیونکہ آج سے چھت سو ورث پہلے کوئی یوں کہ دے کہ برما بشنو محیص یہ ناسوان ہے اور ان کی پوزہ نہیں کرنی چاہیے اس سے موکس نہیں ہو سکتا تو سر پھوڑ دیں سر ڈالو کیونکہ ہمیں گیان نہیں تھا اور آج ہم سکسط ہیں صدگنت ہمارے پاس ہیں ان صدگنت کو دیکھ پیچان کر ہم آد سیم کر رہے ہیں نہ تو یہ سب جو داس بولتا ہے یہ چھت سو عرص پہلے پرمات محیص تھے کبیر پرمیشور جی نے اور اس کا اتنا زبردست ورود کروا دیا تھا ان نقلی گروہ نے کہ یہ جھوٹا ہے یہ کپٹی ہے جھوٹ بولتا ہمارے دیوتاؤں کی بیجتی کرتا ہے برما بیشنو محیص اجرو مرہن سرویش محیص مرہن کے کوئی مات پتہ نہیں تو پرماتمہ کہا تیج ساج کہوں تو زگ نہیں مان پر جھوٹ کہی نہ جائی جھوٹ نہیں کہ سکتے ہم کیونکہ وہ سچے بگوان ہیں وہ ست صاحب ہیں کہتے برما ویشنو شب جی دکھیا جن یہ رات لائی ہو اب ویشنو جی شری رام چندر جی روپ میں راج دس رت دیکھ ہو ایک سانس بھی سکتا نہیں یوہ ہوئے تھے تھوڑے سے اسی سمیں ویوہا ہو گیا ویوہا سے بنواس ہو گیا بنواس میں سیتا کا اپرن ہو گیا پھر راؤن کے ساتھ لٹھ با جا ید ہوا لاکھوں کروڑوں آدمی مرگئے ہاہا کار مچ گیا رودر کی رودر کی ندی چل بے پڑی پھر سیتا جی کو واپس لے اگنی پرکشا کر دو سال کے بعد گرتے پھر ایک دو بی کے وینگ سے نکال دیا سیتا کو سیتا جی گرب واتی تھی اور اپنی پتنی کو گھر سے نکال دیا لوگ لاج گڑرتے اپنے اتما بالک تو جنگلوں میں نے ابھی نہیں پتا کہا وہ مرگ مرگ ایک جیوہ ہے اور رام چندر جی ادھا کی راجہ تو سپنے میں بھی سکھ نہیں ہو سکتا ہو پرانی جس کا پریوار کی تا رہتا ہو تو کے چاٹی سے راج نہیں اور انس میں بھی ان کا ملن نہیں ہوا پرچوی مسما گی اور اس دکھ میں شری رام چندر جی نے سری نظیم ہے ادھا کے پاس آ کر جل سما دی لی بھگوان شری کرشن کا جیون دیکھ لو جیل میں جنم ہوا ماما شطرو ہو گیا کبھی پوتنا کو بھیج رہا مارنے کے لیے کبھی کیسی کو بھیج رہ دوارکا میں اور دوارکا کو بھی سمدر مدبو جیا تھا کہ یہاں جا دکھے کھان یہ نہ تو وہاں بھی بیج جاؤں میں چوکھا مطور مسجد گی اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو سادنہ ہم کرتے تھے وہ غلط تھی ہماری سادنہ سادنہ جی تیاغ کا بنوانی جو پوزائیں کرتے تھے وہ ویر تھی تو اب کہتے ہیں برما بی سنو شب جی دکھ جن یہ را چلائی ہو اب سری کرسن جی کا انت آپ پڑھ کر دیکھو دروہ سا جی نے سراب دے دیا کہ یادو کل کا ناس ہوگا اس کے ساتھ مزا کر دیا تھا سری کرسن جی کے پوتر اور انہ یادو نے اس کے سرا پورا یادو کل آپس میں لڑکے کٹ کے مر گیا اور سری کرسن جی کو بھی اپنا بدلہ دینا پڑا کیونکہ سری رام چندر روپ میں سگریب کے بھائی بالی کو مارا تھا دھوکھا دے کے ایک ورکس کی اوٹ لے کے تو اسی بالی والی آتمہ تو ایک سکاری بنا سری کرسن جی کے پیر میں ویساکت یعنی جہر سے یکت تیر مار کے اس کی ختیا کی ود کیا تو پرمات کبیر پرمیس بردی کہتے ہیں ساچ کہوں تو جگ نہ مانے پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو برما ویسن یسی وید دکھی جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو پھر کیا بتاتے ہیں سور پتی دکھی آبو پتی دکھی رنگ دکھی بپری تی ہو سور پتی دکھی آبو پتی دکھی رنگ دکھی پپری تی ہو کہیں کبیر اور سے بھی دکھی ایک سنت سکھی من جی تی ہو سنت سکھی من جی تی ہو سور پتی کہتے ہیں اندر کو دیوتاؤں کا مالک راجہ سور پتی دکھی آبو پنا اتماؤ آپ پرانوں کو پڑ کر دیکھنا